اسلام علیکم ناظرین آج اپریل کی سترہ تاریخ سال دو ہزار کی سن چودہ سو بیالی سجری رمضان المبارک کی چار تاریخ دن جو ہے سٹڈی یعنی سنیچر وار آپ دیکھ رہے ہیں کوکرناگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان لطی بشیر ایک بار فیراف کی خدمت میں حاضر پیش کرتے ہیں مقام اکبارات سے لی گئی آج کی سرکھیاں جمعہ کشیر میں کوئی نینٹین کی دوسری لہر میں شدت برقرار گیرہ سو چوالیس نئی معاملات دو لکم اجل نئے مریضوں میں ایک سو اسی مسافر بھی شامل فعال معاملات کی تعداد دس ہزار چھ سو بیس تک جا پہنچی سننگر کے مزید تین علاقے مایکرو کانٹنمنٹ زون برقرار ایسو پیز کی خلاف ورزی دکاندار کے خلاف کیس درج دکان سرب مہر لیپٹینر گورنر نے لیا سی وی پی پی کے مختلف منصوبوں کا جائزہ منصوبوں کی تکمیل کو بروقت یقینی بنانے کی ہدایت سوپور میں بطا خوری کے الزام میں بی جے پی سپنچ سمیت تین افراد گریفتار سرپنچ روپوش نقلی بندوق برامد مزید تحقیقات جاری دراندازوں کو بگانے کے لئے اینارسی نافذ کیا جا سکتا ہے شاہ کلگام میں گریفتار خاتون ایس پی او نوکری سے برطرف کیس درج پولیس امریکی ریاست انڈیا نام مسلح شخص کی اندہدون فارنگ آٹھ افراد حلاق متد زخمی حملہور کے بید میں خودکشی عدیلت آلینے کی معطل ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کی درخواست مسترد حد بندی کمیشن کے دفعہ ترکو دہلی سے جمعہ کشمیر منتقل کیا جائے سی سی جی کی سفارشات پر مبنی تازہ ریپورٹ منظر عام پر جنگ بندی مہادے پر علم درامت سے پاکستان کو فائدہ دفعہ تین سو ستر کے بید کشمیر میں بدلاؤ آیا لیپٹرن جنرل ڈی پی پانڈی تین دن میں برہ فوارہ کا سلسلہ رک رک کر جاری وادی میں اٹھارہ اپریل تک موسم ناسازگاہ رہنے کا امکان محکم موسمیات کرونا کو شکست دینے والے افراد کے لیے ویکسین کی ایک خورا کافی تحقیق صدرہ اسپتال سرنگر میں اوپیڈی خدمات فر بند اسپتال کے بارہ وار کرونا مریضوں کے لیے مخصوص پولی ٹیکنک اندہانات ملتوی انتخابی شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی انتخابی شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی سیاسی جماعت کو کرونا پروٹوکال پر عمل کرنا لازمی ہوگا الیکشن کمیشن اور آخر پر بارت میں کرونا کی دوسری لہر کا کہر جاری مسلسل تیسرے روز دو لاکھ سے زائد کیسز درج چوبیس گھنٹوں میں تیرہ سو اڑتیس اموات مجموعی تیداد ایک لاکھ پچتر ہزار سے متجاوز سرکیوں میں اتنا ہی دیجئے اپنے میزبان لطی بشیر ایڈٹر راجہ راسی پورکو کرناگنیوز کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ نے گئی بان مزیدان